موسم بدل گیا دلی انسی آر میں جو لگا تار پردوشن کے معارض جیل رہے تھے اب موسم بدل گیا ہے بارش ہو گئی ہے دلی میں اور اس وقت بارش چل رہی ہے پردوشن سے بے حال دلی انسی آر والوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر موسم مہربان ہوا بادل برسنے لگے کچھ علاقوں میں جھما جم بارش ہوئی ہے کچھ جگہوں پر حلکی بھوندہ باندھی چل رہی ہے بارش کا سلسل آج پورے دن بھر جاری رہ سکتا ہے دیپاولی سے پہلے یہ بارش لوگوں کے لیے سوگا جیسی ہی ہے اور اس بارش سے دلی اور آسپاس کے شہروں میں پردوشن سے لوگوں کو رات کی امید ہے اور کوئی جگہوں پر تو اب ایکیو آئے سنتوش جنک ستے میں پہنچ بھی گیا ہے موسم میں بھاگ دلی انسی آر کو لے کر پہلے ہی پرشن میں بکشوک کی چلتے ایکٹیو ہونے سے ہلکی بارش کی ببشمانی کر چکا تھا اور گروہوار کو ائر کالیٹی انڈیک جہاں چارسے کے اوپر درش کیا گیا تھا وہیں پردوشن کی وجہ سے دلی میں سانس لینا مشکل تھا اب تھوڑی سی لوگوں کو رہت ملی ہے اور امید کی جارہے کہ ہوا میں گھولے ہوئے پردوشن کے کن بارش کی وجہ سے آپ نیچھے بیٹھ جائیں گے اور ایکیو آئے میٹیور آپ کچھ دینوں تک ایسے نیچھے رہے گا جما جم بارش ہوئے ہے اور یہ بارش راہت سے کم نہیں ہے راہت کی بھوندیں ہیں جو دلی انسی آر پر برسی ہیں جہاں کرتریم بارش کی سوچ رہے تھے دلی والے کی بس بارش کروا دی جائے اگر نیچرل نہ ہو تو کم سے کم کرتریم بارش کروا دی جائے لیکن پدرت مہربان ہوا بارش بھی دو تصویریں ہیں دلی کی اور نوائڈا کی تصویریں ہیں جما جم بارش اور اس بارش کے بعد لوگوں نے اب راہت کی سانس لی ہے زہریلی ہوا دلی انسی آر والے لے رہے تھے ایک یو آئی چار سو کے پار لگا تر بنا ہوا تھا لیکن اس بارش نے اس میں صدھار کیا ہے اب ہوا بھی چلنے لگی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے موسم بھی اچھا ہوگی اب دیرے دیرے آتھنڈ اور زیادہ بڑھے گی دلی انسی آر میں سمیہ میں نوڈا میں آ چکی ہوں رازہانی دلی سے لے کر نوڈا تک اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹے کافی دیر سے بارش ہو رہی تھی حالانکہ بہت تیز یہ بارش نہیں ہے لیکن میرے پیچھے جو اسکتی بنی ہوئے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے پردوشن کی مار نے اس پورے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے کر رکھا ہوا ہے تو کم سے کم امید ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو بارش ہے یہ تھوڑی اور تیز ہو اور اس کے بعد پردوشن سے لوگوں کو رہاک مل سکتے ہیں کیونکہ دیوالی میں اب چند گھنٹے باقی ہیں ایسے میں سب کی سیاہ مٹا پٹاکوں کو لے کر کئی طرح کی سوال پوچھے جا رہے تھے اور بھی تمام طرح کے آشانتائی پردوشن کتنا بڑھے گا اس سے رہت ملے کی نہیں ملے گی سانس سینے میں تکلیف ہو رہی تھی لوگ ماس لگا کر اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے لیکن کم سے کم یہ جو بوندہ باندھی ہے میں چاہوں گی اگر یہ بارش تھوڑی سی اور تیز ہوتی ہے تو امید یہی کہ لوگوں کو رہت ملے گی اور اس پردوشن سے لوگوں کو مکتی ملے گی کیونکہ آگے آنے والا وقت اور زیادہ مشکلیں پیدا کرتا لیکن اس بارش نے کم سے کم دلی اور انسی آر والوں کو تھوڑی رہت اس پردوشن سے ضرور دے دی ہے کیمرمن سنجو کمار کے ساتھ چتہ پیتر پاہی نویڈا آجتا تو کرترین بارش کا انتظار کر رہے تھے لوگ لیکن یہ تو خدرتی بارش ہو گئے ہے ہمارے سموادت ہے ہمانشو مشرا اس خبر پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے جو کہ اس وقت دلی کی گھنٹ پلیس میں ہے سینٹر دلی میں ہے میں تو دیکھ پا رہا ہوں دور تک نظر بھی آ رہے ہیں ہمانشو کل جہاں دھوند تھی ہے آپ کے پیچھے کل آپ انڈیا گیٹ پر تھے لیکن آج ایک دم خوشنوما موسم موسم اور سب سے زیادہ رہا تو اس بھوٹ کو دیکھ کے ہی راجیو ملی جو آپ انڈر سرکل ایک یو آئی ایٹی فائٹ دیکھ رہے ہیں یہ کل یہاں پر 387 لکھا ہوا تھا صوبہ کے وقت جو دن میں گھٹا بڑھتا رہا لیکن چار سو کے آسپاس ہی تھا ایسا نہیں ہوا کہ ساڑھے تین سو بھی پہنچا چار سو کے آسپاس ہی تھا اور جو امید جتائی جا رہی تھی جس چیز کی آشنکہ تھی دیوالی کے آسپاس تو ایک یو آئی اور بڑھے گا کیونکہ پٹاکوں پہ بین بھلے ہی ہے لیکن چوری چھپے پٹاکیں بکھتے بھی ہیں لوگ کھریتے بھی ہیں انہیں فورتے بھی ہیں تو ایک یو آئی اور بڑھے گا اور جس طریقے سے پرالی کا دھوان دلی پہنچ رہا تھا اور بھلے ہی سٹیج فور لگا دیا گیا تھا لیکن دلی کا اپنی گاڑیوں کا انسی آر سے جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کا اپنا دھوان دلی کے واتاورڑ کو اور پورے انسی آر کے موسم کو بہت خراب بنا کے رکھے ہوئے تھے لیکن اس بارش نے بہت ہی زیادہ رہا دی ہے چار سو سے سیدھا کچھ حلاقوں میں سو ایک یو آئی پہنچ گیا ہے یہ آپ جو پیڑ کے پتے دیکھ رہے ہیں یہ پتے کل تک دھول سے پوری طریقے سے پٹے ہوئے تھے یہ ہرا رنگ تو بلکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن یہ گنیمت جو آئی ہے جو یہ رہت آئی ہے یہ رہت بنی رہے یہ کب تک اس کی امید لگا کہ ہم رکھتے ہیں کہ کچھ دن اور بنی رہے کیونکہ جو شکروار کا موسم ہے اس دن تو بھوندہ بادی ہوگی ہی ہوگی اس کے بعد شنیوار اور رویوار کو راجیو امید ہے کہ پانچ کلومیٹر سے لے کے بارہ کلومیٹر تک کی ہلکی ہوای چل سکتی ہیں ٹھنڈ بڑے گی لیکن ساتھی ساتھ جو موسم تھا دلی کا اس سے لوگوں کو رہت ملے گی یہ بڑی اچھی تصویر آپ دکھا رہے ہیں صبح صبح یہ مانشو اب سوال یہ ہے کہ جو گراب فور لاغو ہے اور آڈ ایون کی تیاریاں بھی چل رہے ہیں پریترین بارش کی بھی تیاریاں چل رہے تھے ان کو لے کر کیا ہوگا کیا اس میں آپ ڈھیل دی جانے والے ہیں کیا آڈ ایون پر آپ پنر وچار ہوگا کہ اب موسم تو ٹھیک ہو گیا ہے دیکھیں جو آڈ ایون ہے اس کو دیوالی کے بعد آنا تھا اور اس پہ انتیم فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اس دوران جو یہ بارش ہوئی ہے اس سے راحت ملی ہے لیکن یہ راحت بنی رہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ جو گراب فور جو سٹیج فور ہے اس کے لئے سرکار تھوڑا انتظار کرے کیونکہ ابھی پرالی کی کیا استیتی ہے وہاں سے جو دھوان دلی پہنچنا ہے اس کو لے کر کے کیا استیتی ہے سرکار پہلے ان چیزوں کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہی اس سے نینڈا لے گی کیونکہ دیکھیں جو گراب فور سٹیج ہے اس کی وجہ سے کچھ چیزوں میں تو رہاتا ہے ایک تو جو تمام جو گہر ضروری کنسٹرکشن ہے اس پہ روک لگا دیا گیا ہے پی ایس تری جو پیٹرول انجن ہے جو زیادہ دھوان دینے جس کی امید رہتی ہے اور جو ڈیزل انجن ہے ان پہ روک ہے تو دیکھیں فرق تو دیکھے گا جو آپ دیکھیں اگر آج باریس سے فرق ہے تو یہ فرق جو دور تک آپ کو ویزیبیلٹی جو صاف موسم بنا ہوا ہے دیکھ رہا ہے اگر یہ بنا رہے ایسا کچھ دن تک بنا رہے یہ موسم تو ضائع طور پہ سرکار ابھی کچھ نیوموں میں سختی برتی رہے گی لیکن آگے وہ کس طریقے کے فیصلے لیتی ہے اگر ہوا چلتی ہے اور موسم اور صاف ہوتا ہے تو شاید سرکار کچھ چیزوں میں جو ریایت ہے وہ دے بہت شکریہ ایمانشو آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے تو ایک یو آئی اب سو کے نیچے نظر آ رہا ہے سنتو جنک ستھیتے میں ہے اور رہت یہ بارش